ہمیں ایک یہ بھی تجربہ ہوا جب ہم رات کو نکلے عشاء کے قریب قریب اس وقت صرف وہ لوگ تھے جو خالصتاً مستحق تھے اور وہ روڈو پر اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں فالتو بندہ نہیں تھا اس وقت امیر مدرم قبرہ سعید صلی اللہ علیہ نے اپنی گاریاں رکوا دی وہ کہا اب موقع ہے کہ ان لوگوں کی شدمت کرو کیوں اب کیمرہ نہیں ہے وہ خود نکلے اس وقت وہ ہر ہر خیمے میں خود جا کر کے انہوں نے مدد کی جب واپس ہے تو ان کی آنکھیں بھریوں بھی تھی مجھے کہنے لگے یار آج مجھے سمجھ آئی سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کیوں نکلتے تھے میں نے کہا کیوں کیا آپ نے محسوس کیا فرمانے لگے خدا کی قسم جتنا سکون رات کو خدمت کرنے کا آیا ہے وہ دن کو خدمت کرنے کا نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے دن میں تو چاروں طرف کیمرے تھے دل میں یہ بات آ جاتی تھی میں چینل پہ جا رہا ہوں لیکن رات کو صرف اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے تو ایسا اگر اخلاق لے کر کہ ہمارے لیڈر نکلیں ایسی ہی محبت کے ساتھ نکلیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے نیے سے نکلیں کوئی ممکن نہیں ہے ان کی مدد نہ ہو سکے اور وہاں خیمہ بستیوں کی ضرورت ہے الحمدللہ ہماری دی جی خان سے تونسر روڈ کی طرف چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر خیمہ بستی قیم کی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خیمہ بستیاں تیار کی جا رہی ہیں